اسلام علیکم فرنڈز دلکش دے سیزاقہ میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوادشت کریلا تو اس کی بنانے کیلئے میں نے لی ہوں تین پاو کریلا جس کو میں ایسے کاٹ کر اور بیج نکال لی بیج اس کی تھوڑی سی ہارٹ تھی اس لئے میں نے نکال دی اگر سوفٹ رہتی تو نہیں نکال دی تو اس کو میں تین چار پانی سے پہلے واش کر لی اس کے بعد ایک گٹھی پیاز اور ایک تیبل سپون بھر کے نمک کے ساتھ اس کو میں چھ سات گھنٹے کے لیے بھی گو دی تاکہ اس کا کڑواپن تھوڑا نکال جائے چھ سی سات گھنٹہ ہو گیا اب اس کو میں ایک پانی سے واش کر لوں گی مسالے میں میں نے لی ہوں چار ٹیبل سپون اکھی دھنیا ایک ٹیبل سپون رائی تین سوکھی لال مرچی ایک ٹیبل سپون اجوائن اور کلونجی ایک کھٹائی لی ہوں ایک گٹھی لسن دو ٹیبل سپون گھڑ تو گھڑ اور کھٹائی کو چھوڑ کر میں سارے مسالے کو ہلکا سا طوے پر روست کر لوں گی اور اس کو میں تھوڑے سے پانی کے ساتھ پیس لوں گی یہ دیکھئے سارے مسالے کو میں نے ایسے بھون لی اب اس میں حسب ضرورا نمک اور پانی کے ساتھ یہ مسالے کو میں پیس لوں گی فرنڈس میرے طریقے سے بنا ہوا کرائی لہا اگر آپ فریج میں رکھ کر ایک سے دو مہینہ بھی رکھ کر کھائیں گے تو بھی یہ کرائی لہا خراب نہیں ہوئے گا اس میں تیل تھوڑا زیادہ لگتا ہے یعنی پورے کرائی لہا بنانے میں میں نے ایک کپ تیل یوز کی ہوں تو پانچھے چمبہ تیل کوکر میں ڈالوں گی اور کٹے ہوئے کرائی لہا کو پہلے میں فرائی کر کے تھوڑا نکال لوں گی جب تک کرائی لہا فرائی ہو رہا ہے ہم مسالے کو پیس لیتے ہیں بس اتنا ہی کرائی لہا کو فرائی کروں گی اور اس کو نکال لوں گی تین پاو کرائی لے کے ساتھ میں میں نے سات پیاز میڈیم سائز کیلئے ہوں واپس اسی کوکر میں میں تین سے چار چمچ تیل ڈالوں گی اور کٹی ہوئی پیاز کو میں تھوڑا سفرائی کر کے اس کو بھی نکال لوں گی یہ دیکھئے پیاز بھی اتنی فرائی رہے اب اس کو بھی ہم نکال لیں گے کوکر میں ہم دو سے تین چمچ تیل ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم میتھی دانا ڈالیں گے جیسے ہی میتھی دانا کڑکڑانے لگے گا ہم یہ مسالے کو اس میں بکھار دیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اور مسالے کو ہم بھون لیں گے مسالہ بھون گیا اب اس میں ہم فرائی کی ہوئی پیاز اور فرائی کیا ہوا کرائی رہ دونوں ڈال کر مسالے کے ساتھ بھی اس کو ہم بھون لیں گے بہت اچھے سے بھوننے کے بعد خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اب اس میں ہم کھٹائی اور دو ٹی با سپون یہ جو گڑھ ہے اس کو ڈال کر ایک کپ پانی ڈالیں گے کیونکہ پیاز کا بھی پانی اس میں رہے گا اچھے سے چمہ چلانے کے بعد ہم کوکر کا ڈھکن بند کر دیں گے اور چھے سے سات سیٹی دینے کے بعد اس کو ہم دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے یہ دیکھئے کوکر کا ڈھکن کھولنے کے بعد کتنا اچھا پیاز کا ریلہ گل گیا ہے اب اس کی ہم بھونائی کریں گے بہت اچھے سے دیر تک بھونائی کرنے کے بعد اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے تیلہ لگ ہو گیا ہے اب ہم چھولے کو بند کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے فرنڈس میرے طریقے سے یہ بنا ہوا کریلہ بچوں سے لے کے بڑھوں تک سب کو پسند آئے گا ایک روٹی کی جگہ آپ چار روٹی کھائیں گے یہ کریلے سے اس لئے آپ میرے طریقے سے یہ بنا ہوا کریلہ ضرور ٹرائی کرئے گا کیونکہ ہم پہلے بناتے کھاتے پھر بتاتے اور اگر میرے بنائے ہوئے کریلے کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرئے گا اور چینل کو سسکرائب کرئے گا